اسلام علیکم ویورج کیسے امید کرتا ہوں سب کھریز ہوگئے ویلکم تو میری جوکٹیو ٹرینل ایلکورا سیل فارمینجی تو دوستو کیسے امید کرتا ہوں ماشاء اللہ آپ کا رمضان رہے ہم تو ہم برکتوں اللہ اچھا سا گزر رہا ہوگا تو اللہ پاک سب کی پریشانی ہم سیفتوں کو دور رکھے اللہ پاک رمضان کے ساتھ کے ہمارے چھوٹے موٹے سارے گناہ کو معاف فرمائے اور اپنے حفظ امام میں رکھے ہمیں ایک کشن ساتھ دوسرے برابر کا شرک ہونے کی تفریق عطا فرمائے تو ناظرین دو تین دن میں چونکہ یہ کی وجہ سے بیسی رہا ہے اس لئے ویڈیو اپ لوڈ نہیں کر سکا تو ان دو دنوں مجھے ڈیوز میں ملی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ڈیوز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں آگے جا کے بتاتا ہوں ہمارے ویڈیو کھراب ہے رمضان کی وجہ سے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کریں اس پہل ایک ریکرسٹ آب لائل کو اسیل فارم اپنے چینل کو آپ کو سبسکرائب کر لیں سادر کی گھنٹی کو دباتے جائیں تاکہ بروقت ٹائم ٹائم آپ تک ہماری ویڈیو پہنچتے گا ہم دوسرے ایک ساتھ میں بات پر بیٹیل میں آج جو بھی میں آگے وہ ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ میرے دو چکس دو مادینوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھے دو مادینوں میں ایک چکس ہے کی ایک مادین میں آٹھ دس بچے جو تھے وہ نکالے تھا ایک مادینوں میں سے اس نے بہت سے تین چار نکالے اس کا خراب نکل آئی تھی تو وہ مادین پتہ نہیں ہے بندر اندر کیا فیل کرتی اس نے دوسری مادین دیکھنا اپنی بہن دونوں بہنیں ہیں تو اس نے دوسری بہن جو تھی نا اس کے جناب بچوں کو کافی ایکسپائر کیا ہے پاس جاں پہ گزرتے ہیں جب وہ پاس آتی ہیں تو جناب حملہ شروع کر دیتی ہے تو دیکھنے میں ایک دو بار اس نے حملہ کیا میں نے کہا بلی نے ایسا کر دیا بلی بے حملہ کر دینا تو میں نے کہا بلی نے حملہ کر دی لیکن جب میں نے ریال میں دیکھا نا میں ایک سا وہ شاید تھوڑا کلیپی ایک ریکارڈ ہوا میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں تو مرگی نے کتنی بے دردک ساتھ چکس پر حملہ کیا ہے جی یہ دیکھے ناظرین مادین میں چکس کو کسا بے دردک ساتھ دیکھے مارا تو یہ چھوڑا کلیپ ریکارڈ ہوا تھا میں نے دیکھیں تو یہ ایک چکس میرا اکسپائر ہو گیا تو میں نے ویڈیو بے آپ کے ساتھ اپلوڈ کی تھی کہ میرا چکس جو انا وہ زخمی ہو چکا ہے اس کو الحمدللہ میں نے ریکاور بھی کر لیکن اس کے بعد ایک اور چکس کو اس نے حملہ کیا مرگی نے وہ اس کی دو جتی نہ گردن شاہر وہ کافی حد تک زخمی ہو چکی تھی تو آئی ہوا کہ وہ ٹھیک ہو جائے لیکن وہ نہیں ٹھیک ہو سکا میں نے اپنا فول ٹریٹمنٹ کیا جیسا کہ پچھلے چکس کے ساتھ کیا تھا سہم اس کے ساتھ وہی پروسس کیا لیکن وہ کہتا ہے جس کا جتنا دانہ پانی لکھا ہو اس میں اتنا ہی کھانا ہے کہ نہ اس سے کم کھاس پینا زیادہ کھاس ہے اس لیے ناظرین آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اس چیز کو اللہ کی زخم بھی اس سے کم آیا تھا پہلے جکسین کا آور میں لیکن لیکن اس کا دانہ پانی کم تھا اس کو دو دن میں رینڈر ٹریٹمنٹ رکھا ہے لیکن اللہ کا حکم وہ کل میں نے صبح دیکھا ساری ٹائم کا ایک سپائر ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں ایک کیج لے آیا لکھڑی کا مضبور سا کیج موڑا ہے میں نے کسی کارا مدلاتے استعمال میں لاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو نا یہ دیکھیں اندر دا اگر آپ کو دکھا سکھوں مہارا سالا جی اچھی لکڑ کا بنا ہوگا ہے یہ دیکھیں اس کو میرے آگے سردی تھوڑی موسن چینج اور ہم نے اس کو لگا دیا آگے بورا بھی کہتے ہیں ایسے یہ بھی لگا دی چالی کے اندر میں دیکھیں مہارا سالا مہارا جی کے جا یہ دیکھیں ناظرین اس کو کنٹی بھی لگ جاتی ہے تو آپ بھائی یہ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ ہمیں چش کو سارے چکس کو اس کیج میں شفٹ کر دوں ان کی ماؤں سے علیتہ کر کے کہ یہاں ماؤں کے ساتھ ہی رکھوں کیوں کہ ماؤں کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو ناظرین اگر میں چکس کو ماؤں کے ساتھ رکھا ہوا ناظرین تو وہ آئی دن اکسپائر ہوئے جارے زخمی اور لڑتے ہیں اپس میں اس لئے آپ بھائی کمنٹ کر کے مجھے جو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں کیج میں چکس کو شفٹ کر دوں سارا کو تجھا ان کی ماؤں کے ساتھ رہنے دوں ٹھیک ہے جو جو میری ویڈیو بھائی دیکھ رہا بہن دیکھئے وہ لازمی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظہار کر دیں تاکہ میں پھر آج ان گھونے شفٹ کر دوں ٹھیک ہے آپ کے مزید دنہ زخمی ہونے سے ایک سپائر ان سے برچ سے یہاں کن کا بھیو کرواتا ہوں چکس جو ہیں مسئلہ دیکھیں دیکھیں یہ چکس کے رہے گئے تھوڑے سے چکسی رہے گئے مسئلہ دیکھیں یہ ان دیکھیں مسئلہ بہت ہے اور یہ ماں ان کی دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ چکس رہے گئے کہ یہ زخمی ہوا تھا کلو سے دکھا سکتوں یہ دیکھیں یہ مسئلہ دیکھیں اس کی چیک کریں ٹریٹمنٹ اس کا ہوا ہے پروپر ہمارے چکس جو مادی نے زخمی کیا کہ وہ کیسی ہے اس کا کیا کرنا چاہیے اگر آپ لوگ اس کے بارے کو کہا دوسری مادی ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کو ہم غزر کرواتا ہوں تاکہ اکثر آپ لوگ بھائی مت سے زیادہ شوق رکھتے ہوں گے اسیل کا جانتے ہوں گے کہ ایسی جو مادی میں ہوتی ہیں جو بچے نکالے ہوتے ہیں تو دوسرے بچوں چھوٹے چھوزوں کو کیوں مارتے ہیں کیوں زخمی کرتے ہیں انہیں تو یہ میں آپ کو اسی مادی سے چیک کرواتا ہوں گا آپ لوگ بھائی کوئی بھی اس کا حل جانتی ہوں کہ چکس کو کیسے مارتے ہیں اس کو کیسے ختم کروانا مارنے سے تو وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں میں آپ کو جناب وزر کرواتا ہوں گا یہ رہتی ہے یہ مادی ہے جناب وہ اس کی چیز تین چکس ہیں یہ رہتی ہے اور یہ نہیں رہتی ہے پایت نہیں آتی ہی رہتی ہے اس نے دو میرے جو چکس کو زخمی کر رہے ہیں بس دنیا سے چلتا ہی ہے تو آپ لوگ اس کا بارے مجھے لازمی بتائیں کہ جناب اس کا کیا حال ہے کیسے اس کو کبھیجے تھی آپ نے مادوستی مادی میں نے دکھا دی جسے چکس کو زخمی کیا ہے جو آج کال مولا جٹ بنی ہوئی ہے بس جیسے موقع ملتا ہے بلنی کی طرح جپڑ پڑتی ہے اس کو گردان سے پگڑ دی شارع کو ہلاس یہ دو میرے آپ کے ساتھ شیئر کی گئے ایک ملے یہ پتائیں کہ اس کیج میں میں چکس کو شیفٹ کر دوں ساروں کو ماؤں سے لیدہ کر کے ان مادیوں کو اس کیج میں رپو جکسی کی بار چھوڑ دوں کیا کروں میرا تو جائی مائنڈ ہے کہ میں چکس میں اس کیج میں چوزوں کو شیفٹ کر دیتا ہوں ٹھیک تاکہ وہ تینوں بڑے مرگی ہیں جو مرگی ہیں آپس میں رہیں گے اس طرح مرگی ہنڈوں پر بھی آئے گئے ہمیں جیتنے کی پروڈکشن بھی ہوگی تو ویڈیو کیسی لگی ہو اپنی رائے کا ظاہر کی جگہ ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں جناب چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں یہ آپ کی طرف سے مارے لئے حساب زیادہ ہوتے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ